ساتھیوں یہ سوال انتراشتی روپ سے بہت زیادہ مہتوپون سوال ہے اب آپ پوچھیں گے سر ابھی جس پرکار سے رشیہ آپ نے پڑھایا اس کا تو بھارت کے ساتھ سمجھ سمجھ میں آ گیا اس کا سمجھ بھارت کے ساتھ کیسے ہے کیونکہ دیکھئے آپ میں سے بہت سے ودیارتیوں کو یہ سمجھنا جروری ہے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہی کیوں ہیں کیونکہ اس سے بھارت کے ہتھ پرہاویت ہوتے ہیں اب بھارت کے ہتھ پرہاویت ہوتے ہیں ان میں سے ایک نیوز نکلتی ہے کہ جاپان نے کہا ہے کہ وہ میں بتاؤں تب تک آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دو جاپان کے ورطمان میں پردھان منطری کون ہے مہاویر بہت بڑیا بڑا جلدی سے کمنٹ باکس میں بتائیے جاپان کے ورطمان پردھان منطری کون ہے میں آپ کو سوال پڑھا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جاپان کے یہ جو پردھان منطری جی ہیں انہوں نے شی زنپنگ اور کم جانگ اون ان کے پرہاو میں آتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنا رکشہ بجٹ بڑھائیں گے کشی دو بلکل صحیح جواب دیا آمیان کہنے کا ارث یہ ہے کہ کشی دو نے حال ہی میں کہا ہے کہ شی زنپنگ اور یہ جو کم جانگ اون ہے ان کے کارن سے ہمیں اپنا رکشہ بجٹ بڑھانا ہوگا آپ پوچھیں کہ اس سے کیا ہی فرق پڑھ رہا ہے کونسی بڑی بات ہے اگر ایسا ہوتا بھی ہے چین اور اتر کوریا کے خطرے کا انمان لگانے کے لیے جاپان نے اپنے رکشہ بجٹ میں سکس پوائنٹ سیون فائف بلین ڈالر کا انکریمنٹ کرنے کی بات کر لی تو کونسی بڑی بات ہوگئی آپ کے لیے تو یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک ایسے دیش کے لیے جس کے سویدھان میں آرٹیکل نمبر نائن یہ کہتا ہے کیا جس کے آرٹیکل نمبر نائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ تو وہ جلس ہے نا نہ وہ تھلس ہے نا نہ وہ ائر فورس ان کو اتنا سکتشالی بنائے گا کہ کسی کے لیے سنکٹ پیدا کر دے آج وہ دیش اپنی اس سویدھان کی شرط کو توڑنے پر مجبور کیوں ہوا یعنی کہنے کا عرث یہ ہے کہ یہ نیوز کے وال نیوز نہیں ہے جناب اس نیوز میں بہت کچھ چھپا ہے اس میں اعتحاسک باتیں ایسی چھپی ہوئی ہیں جس سے کہ آپ کو ایک الگ ہی انگل پتا چلے گا تو چلیے یاترہ کراتے ہیں آپ کو جاپان کے رکشہ بجٹ کے بڑھنے کی اتنی زیادہ سرکھیات ہر اخبار میں کیوں بنی کیوں کہا جا رہا ہے کہ جاپان کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ وہ ڈیفینس کا چین اور نورت کوریا کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ انکریز کریں گے یہ نیوز مائنے کیوں رکھتی ہیں چلیے تھوڑا سا اعتحاسک جانکاری آپ کو دیتے ہیں یہاں پر آپ کو کشیدو دکھائی پڑ رہے ہیں کشیدو انہوں نے آکر کے حال ہی میں کہا ہے کہ یہ چھے پوائنٹ سات پانچ بلین ڈالر کا انکریمنٹ کرنے والے یعنی کی آل ریڈی اپنے جی ڈی پی کا لگ بھگ ایک پرسنٹ ڈیفینس پر خرچ کرتے ہیں پھر بھی انہوں نے اور زیادہ اس کو بڑھانے کی بات کری ہے کشیدو نے حال ہی میں یہ گھٹنا اپنے سینیکوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کری اب بڑا سوال بنتا ہے سر کیوں یہ نیوز بڑی نیوز بنتی ہے مطلب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نیوز کو ہم اتنا مہتو دے کیوں رہے ہیں ہمارے لیے معنی کیوں رکھتی ہے میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں دیکھو بیٹا بات کچھ اس پرکار سے ہے نا جاپان کی جب آپ تھوڑی بھی ہسٹری نکال کے دیکھتے ہیں تو جاپان آپ کو پتا چلتا ہے کہ میپ میں اتنو سا دیش یعنی چار چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ لکھ لے نا جن کے نام میں بول رہا ہوں ہوکائیڈو ہنشو شکوکو کیوشو چار چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ سے بنا ہوا ایک دیش جس نے ایک بار دنیا کی ناکھ میں اتنا دم کر دیا تھا کہ ایک طرف یورپینز کی حالت خراب کرنے میں جہاں ہٹلر لگا ہوا تھا وہیں دوسری طرف ایشینز اور ایشیا کے ساتھ ساتھ امریکہ جیسے دیشوں کی حالت خراب کرنے میں لگا ہوا تھا جاپان جاپان کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے خود نے چین کو تو کبجے میں لے ہی رکھا تھا کوریا کو کبجے میں لے ہی رکھا تھا یہ سب جتنا بھی آپ کا جاپان کے ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی تائیوان ہونگ کونگ ہونگ کونگ جتنا بھی ان سب پر کبجہ کس کا تھا جاپان کا حد تو یہ ہو گئی جناب کہ اس کی بڑھتی ہوئی شکتی اور ایسپیریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے امریکہ پر دھاوا بول دیا یہ بات ہے دنیا کے اندر ایک ایسا سنجوگ بن رہا تھا کہ ایک جیسی وچار دھارہ کے لوگ دنیا پر کبجہ کرنے نکل چکے تھے اس دور میں جس سمیہ پر جاپان کا کبجہ کورین پیننسولہ پر آل ریڈی ہوا کرتا تھا دیکھئے میں آپ کو تھوڑا سا میپ دکھاتا ہوں تب آپ اس بات کو سمجھیں گے اور اس کا احتیحاسک میپ سمجھیں گے گھٹنا کو جوڑنا آپ کو مجھا آدائے گا ساتھیوں ہم نے اپنے بھارت کا میپ دیکھا بھارت کے میپ سے ہم پورو کی طرف چلے تو ہمیں چین دکھائی دیا چین کے پورو میں چلے تو ہم کو ساؤتھ کوریا یعنی کورین پیننسولہ اور اس کے سامنے آئی لینڈ نیشن جاپان دکھائی دیا میں تھوڑا جوم کرتا ہوں آپ اس کو پھر دیکھئے اب آپ کو پھر سے دیکھے گا یہاں پر جاوچین چین کے بعد میں کورین پیننسولہ اور کورین پیننسولہ کے بعد میں آپ کو جاپان دکھ رہا ہوگا ساتھیوں یہ جاپان چار پرمک چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ سے بن کر کے بنا ہوا ہے ہوکائیڈو ہونشو شکوکو کیوشو ساتھیوں یہ اتنا پاورفل ہوا کرتا تھا کہ اس نے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ ورش انیس سو سے لے کر کے انیس سو پیتالیس کے بیچ کی کہانی ہے ساری ماتر پچاس سال میں اس نے دنیا کی ناکھ میں دم کر دیا تھا اتنا پاورفل کی اس نے پورے کورین پیننسولہ کے اوپر قبجہ کر لیا یہ پورا کورین پیننسولہ اس کا چین کا ادھیکانش حصے پر اوپر قبجہ یعنی چین کے اوپر حملے اسی کے ساتھ ساتھیوں جتنے بھی اپنے آشیان کنٹریز ہیں یہاں تک کی میانمار تک پہنچنے کا جگار یہ جو تائیوان وغیرہ کو لے کر کے آپ چنتہ کرتے رہتے ہو یہ رہا تائیوان یہ رہا ہانگ کانگ یہ سب چیزوں کے اوپر کس کا قبجہ جاپان کا قبجہ تھا اس کی شکتی کا انمان آپ اس سے لگا سکتے ہو کہ اس میپ میں اگر آپ پیسیفک اوشین کے پوروں میں چل دو تو پوروں میں چلتے ہی آپ کو سامنے کھڑا مل جائے گا امریکہ USA امریکہ کی طاقت کو جو کی دنیا مانتی تھی جاپان کو خود کی طاقت کے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا کہ اس نے یہاں سے نکل کر کے امریکہ پر حملہ بول دیا امریکہ کا ایک آئی لینڈ تھا جس پر کی جہاج کھڑا تھا پرل ہاربر ساتھیوں اس جگہ پر اس نے حملہ بول دیا امریک اسینک مارے گئے اس کے بعد میں پھر امریکہ کی انٹری ہوئی کہتے ہیں کہ نہ تو جاپان پرل ہاربر پر حملہ کرتا اور نہ ہی امریکہ دیتیہ وشوید کے اندر شامل ہوتا دیتیہ وشوید میں شامل ہوا امریکہ اب یہی سے سارا گیم بدل گیا گیم کیا بدل گیا کیونکہ امریکہ ان دنوں جب دنیا لڑ رہی تھی تب وہ ید میں شامل نہیں تھا لیکن جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو یو ایس نے اب اسے اپنے اوپر لے لیا یعنی اپنے اوپر آنچ کے روپ میں لے لیا اور دنیا کو بنا بتائے جو اس نے پرمانو ہتیاروں کا نرمان کیا تھا ان کا پریوگ کرنے نکل پڑا چھے اگست انیس سو پیتالیس اور نو اگست انیس سو پیتالیس کو چھے اور نو اگست کےول دو ہی دن میں لگ بھگ تین لاکھ لوگوں کی جاپانیوں کی جان لے لی امریکہ نے امریکہ نے اپنے دوارہ لیٹل مین اور فیٹ بوئی نام سے دو پرمانو بم جاپان کے دو بڑے وکست شہر ہیروشیما اور ناغا ساکی پر گرا دیئے جن سے کرم شہا سوا لاکھ سے لے کے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی موت ہوئی جس وجہ سے جاپان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا کہنے کا ارث یہ ہے کہ وشوید کی سماپتی کی جو سب سے بڑی نیوز بنی تھی وہ یہی تھی کہ جاپان نے سرینڈر کر دیا جاپان کے سرینڈر کرنے سے ہی یہاں سے یہ ساری کی ساری جاپان کے لوگ یا جاپان کی سبتہ واپس جاپان پر لوٹنے لگ گئی جاپان نے پوری طرح سرینڈر کر دیا کہہ دیا کہ ہاں بھئی ہم ہار گئے جاپان کا یہ سرینڈر ہوا کس کے سامنے تھا آنسر ہے امریکہ کے سامنے ہوا تھا لیکن امریکہ نے دنیا کو اپنے ان دو بموں سے چوکا دیا تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ہتیار ہوتا ہے جس کے اپیوگ ماتر سے یعنی کیول ایک بار بوم گرا دیا معاملہ صاف ایسا بوم کسی کو نہیں پتا تھا یہی سے اس بوم کے کارن ہی چیتید کا شروعات ہوا ہتیاروں کی ہورڈ مچ گئی آج امریکہ اور روس اسی کارن سے دشمن بھی ہیں ایک دوسرے کے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو انفارم ہی نہیں کیا کہ ہم ایسا کوئی بوم بنا رہے ہیں اینیوے فیلحال تو ہم جاپان پر کیندریت کرتے ہیں جاپان جب سرینڈر ہوا تو امریکہ اکدم دنیا کے سامنے مسیحہ بن کے آ گیا دنیا کو ہتیاروں سے ڈرانے والا امریکہ پرکٹ ہو گیا امریکہ نے جاپان کے ساتھ میں ایک ویبھارک ڈیل کری اور یہ تھا کہ بھئیہ اب تم ہار چکے ہو اب اپنے لیے ایک سمیدھان کا نرمان کرو یہاں کے راجہ کو ہٹا دیا گیا اور یہاں کے راجہ کو ہٹا کر کے یہاں پر لوگتانترک سرکار کی ویوستہ کی جائے یعنی امریکہ نے کہا کہ جاپان اب کسی بھی پرکار سے دنیا کے اوپر حملہ نہ کرے اس کے لیے اس ہارے ہوئے کنٹری سے سمجھوتے کروائے گئے ساتھیوں ہارے ہوئے کنٹری سے جب سمجھوتے ہوئے تو جاپان کا نیا سمیدھان بنایا گیا سمیدھان کے اندر آرٹیکل نمبر نو ڈالا گیا اور اس آرٹیکل نمبر نو میں ایک لائن لکھوائی گئی اور وہ یہ ہے کہ جاپان کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہیں بنائے گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی دیش کے لیے ٹھریٹ بن جائے یعنی کسی دیش کے لیے دشمنی کے روپ میں یا پھر دنیا کے لیے ایک پرکار کا گھترا بن جائے اب یہ ان کے سمیدھان کے اندر ہی لائن ڈلوا دی گئی جس میں یہ صاف روپ سے منشن تھا کہ جاپان اپنی الگ الگ سیناؤں کا نرمان نہیں کرے گا جاپان دنیا کے سامنے ایسی کوئی بھی شکتی پردرشن نہیں کرے گا جس کے چلتے ہوئے دنیا کو وہی دن دوبارہ دیکھنے پڑے ہیں تو پھر کیا ہوا تو جناب پھر ہوا کچھ اور ہوا یہ کہ جاپان اس بات کو ماننے پر ایگری کر گیا لیکن جاپان نے صاف کہا کہ دیکھو بھائی بات سمپل ہے جب میں نے ان دیشوں پر ساشن کیا ہے تو یہ لوگ بدلہ لینے میرے ساتھ دوبارہ آئیں گے جب دوبارہ بدلہ لینے آئیں گے تو میری رخوالی کون کرے گا اس رخوالی کی گارنٹی دی خود امریکہ نے امریکہ نے کہا کہ اب یہاں سے آگے اگر تمہارے اوپر کسی نے بھی حملہ کیا تو وہ حملہ مجھ پر مانا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں اس پرکار کا ٹائی اپ ہوا ساتھیوں ہونے کے لیے تو یہ ہے ایک بہت ایمبرسنگ ٹریٹی تھی یعنی جاپان نے سرینڈر کیا لوگ مروائے اور اس لوگوں کے مروانے کے باوجود امریکہ جاپان میں اپنا ائر بیس ملٹری بیس سب کچھ بنا کے بیٹھ گیا آج دنیا میں اگر امریکہ کے باہر امریکہ کا سب سے بڑا جہاں پر سینہ نواز کرتی ہے یا جہاں پر ائر فورس بیس ہے یا پھر سینہ ملٹری بیس ہے وہ جاپان میں ہی ہے آج امریکہ کی ادھکتہ مطلب جاپان کہہ رہا ہوں امریکہ کے بعد سیکنڈ لارجست سینہ یہی پر رہتی ہے لاکہوں کی زنگیہ میں امریکانز ہی آ رہتے ہیں تو پھر کیا ہوا اب صحاب بات یہ تھی کہ جاپانیوں نے اس بات کو دیکھئے ایک کہاوت ہے جو وقتی پلیسنگ ان ڈیزگائیز ڈھونڈتا ہے یعنی کی برے سمیں میں بھی اچھا سمیں ڈھونڈ لیتا ہے وہ جیون میں بہت آگے جاتا ہے جاپان نے بھی ایسا ہی کیا چونکہ جاپان کے اوپر ان دنوں حملہ ہوا تھا چاہتا تو یہ اس اوساد میں رہ سکتا تھا جس پرکار سے جرمنی رہا تھا سیکنڈ ورڈ وار میں ہارنے کے بعد سے سیکنڈ ورڈ وار کے دوران جرمنی نے کیول بدلے کی کارواہی میں کام کیا جاپان نے وہ وچار دھارا ہی بدل دی اس نے کہا کہ اب ہمیں ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہے ساتھیوں آپ کو جان کے آشرے ہوگا کہ ماتر پندرہ سال کے بھیتر بھیتر نائنٹین سکسٹی تک آتے آتے جاپان دنیا کے اندر ایک اُبھرتی ہوئی ارث ویوستہ کے روپ میں ایسا نکلا کہ امریکہ خود اس سے ڈرنے لگے حالات یہ تھا کہ جاپانیوں نے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز کا وقاس کر لیا تھا جو کہ رکشہ میں تو کام نہیں کر رہی تھی کیونکہ رکشہ کے نام پر تو انہوں نے گھر میں چوکیدار بٹھا ہی لیا تھا اور اب پوری جنتہ اور پورے کی پورے فنڈ کو انہوں نے نرمان میں لگا دیا اور وہ کس کے نرمان میں تھا ٹیکنالوجی کے نرمان میں تھا ساتھیوں آپ کو جان کے عاشرے ہوگا انہوں نے کئی پروڈیکٹس تو ایسے بنا دیئے جس سے کی امریکیوں کے پاس بیروجگاری آنے لگ گئی جاپان کی مدرہ یین جو تھی اس یین سے امریکہ گھبرانے لگ گیا امریکہ نے جان بوجھ کر جاپان سے کہا کہ اپنی مدرہ کو مجبوط کرو مجبوط کرنے سے مطلب ہے کہ ڈالر کے مقابلے یین کا جو بھاو ہے وہ اتنا کم مترخ ہو بڑھاؤ اسے کیونکہ تمہارے یین کے سستے ہونے کے کارن جاپان کے کارن امریکہ کا ویاپار پر بھاویت ہو رہا ہے امریکہ گورانے لگ گیا تھا جاپان کی ترقی سے آج جب آپ دنیا کا میپ اٹھاتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں جاپان کے بارے میں تو آپ سب سے بڑی بات کیا پڑھتے ہیں کہ جاپان دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ پیسے والا دیش ہے جس کی جی ڈی پی لیکن ابھی کیا ہوا ہے ابھی یہ نیوز آپ کے لئے کیوں مہتوپون ہو جاتی ہے پھر آپ پوچھیں گے سر تو یہ تو ہمارے ساتھ مالا بار ایکسرسائز بھی کرتا آیا ہے سر یہ تو اور بھی بہت سارے ید دبیہاس بھارت کے ساتھ کرتا ہی ہے جاپان کی سینہ تو ہوتی ہی ہے جی ہاں 1961 کے بعد میں سمی کرن بدلنے لگے امریکہ میں جاپان کا ویروض ہونے لگا دیان سے سنیے گا بہت ہی ٹویسٹ اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے اب سنیں گے آنند آ جائے گا جس جاپان کی رکشہ کے لئے امریکہ خود یہاں بیٹھا ہوا تھا اپنے پیسے خرچ کر رہا تھا اپنی سینہ کو خود سے پیسہ خرچ کر کے جاپان کو دبا کے رکھا ہوا تھا امریکہ میں ویروض ہونا شروع ہوا کس کا جاپان کا بولے تم جس کو دبا کے بیٹھے ہو وہ اتنا تیجی سے پیسے کماتے ہوئے اوپر آ رہا ہے اتنا تیجی سے پیسے کماتے ہوئے آ رہا ہے کہ امریکنز کی نوکری جا رہی ہے جاپانی پیسے والے ہوتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ تم تو اپنا پورا پیسہ ڈیفینس میں خرچ کر رہے ہو امریکہ کی جنتہ کے دوارہ بٹھایا گیا یہی پریشر دھیرے دھیرے جاپان کو محلت دینے تک چلا گیا محلت کس بات کی جاپانیوں سے کہا گیا کہ نہیں نہیں ہم اتنی بھی سرکشہ تمہاری نہیں کریں گے تم اپنے لیے چھوٹی موٹی سینہ بنا لو لیکن ہمیں بتا کے رکھنا بولا ٹھیک ہے جیسی آپ کی اچھا کیونکہ ہم کو اپنی ٹیکنالوجی پر پونڈ وشواس ہے تو میرے پیارے ساتھیوں جاپانیوں نے اپنے لیے سینہ کا نرمان اسی 1961 کے بعد دھیرے 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 کرنا شروع کر دیا آج جاپان سینہ ماملے میں بھی نکلتے ہوئے آگے آ رہا ہے جاپان نے خود سے خود پر ایک ریسٹکشن لگا لیا کہ جتنی بھی جی ڈی پی رہے گی اس کے ایک پرسنٹ سے زیادہ یعنی مان لیجے سو روپے اس کی جی ڈی پی کی ویلیو ہے تو ایک روپے سینہ پر خرچ کرے گا لیکن جاپان نے پہلی بار دنیا کو چونکا دیا ہے کیا یہی تو نیوز پڑھا رہا تھا میں آپ کو یہی تو میں نے اتنی دیر سے کہا تھا کہ جاپان نے سکس پوائنٹ سیون فائف بلین ڈالر ایڈیشنل ٹو دیٹ ون پرسنٹ آف دیئر جی ڈی پی اس میں ایڈ کر دیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جاپان کی جی ڈی پی کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو جاپان کی جی ڈی پی ساتھیوں یہاں پر ہے فائف پوائنٹ تری نائن ٹرلین ڈالر ساتھیوں یہ نومینل جی ڈی پی ہے فائف ٹرلین اکانومی انڈیا کی جی ڈی پی کتنی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ہم لوگ فائف ٹرلین ہونے کے سپنے دیکھتے ہیں ابھی ہم تھری ٹرلین کے آس پاس ہی چل رہے ہیں یعنی کہ انڈیا کی جی ڈی پی سے جسٹ ڈبل جی ڈی پی جو ہے وہ اس سمیت جاپان کی ہے جہاں پاپولیشن اس کے بھارت کے مقابل جانے کون سے نمبر پر آتی ہوگی یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی کم پاپولیشن پر اتنی جبردست جی ڈی پی اب آپ وچار کریے اس نے اپنا اس کا ٹین پرسنٹ مطلب ون پرسنٹ یعنی کہ فائیف تھری نائن ہے تو سمجھ لیجئے کہ آنلی فائیف بلین اور اس فائیف بلین میں سکس بلین اور جوڑ دیا یعنی کہ جسٹ ڈبل کر دیا ٹارگٹ یہ ٹارگٹ جسٹ ڈبل کرتے ہی بائیڈن کا بیان تو آنا ہی تھا بائیڈن سے بھی پوچھا گیا اوہ ہماراج یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے جس کو چھوٹ دی اب تو آپ دیکھیں ساتھیوں تو بائی صاحب یہ جناب تو آ کر کے اس میں بھی بیٹھ گئے کیا کہتے ہیں اس کو اپنے بقاعدہ اس کو چلایا ہے انہوں نے موڈی جی کی طرح اپنے ٹینکر وینکر چلا کے دکھا رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا جاپان واپس سے اُبھرتا ہوا آ رہا ہے دنیا کے لیے اپنے آپ میں ایک چنوٹی ہے یدی جاپان اور جاپانی مان سکتا آ گئی تو جاپانی مان سکتا دنیا کو واپس انہی پرانے دنوں کی یاد دلاتی ہے جس سمیت جاپانی بہت کرور مانے جاتے تھے کہتے ہیں ساتھیوں کہ کرورتہ کے معاملے میں ان کی کرورتہ سے دور دور تک لوگوں میں بھے ہوا کرتا تھا یہ بہت ہی کروئل پرورتی کے نیچر ہوا کرتے تھے یعنی انہوں نے اپنی نیچر کو اکدم بدلہ تھا اب جاپان واپس کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے کیوں کیونکہ چین اور نورتھ کوریا جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ہماری لاچاری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بھئی دوسری اور روس بھی کم نہیں ہے کیونکہ کیوریل آئی لینڈ کو لے کر کے روس سے جاپان کا ویواد لمبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خود یہ جناب ٹینکر میں سوار ہو کر کے ٹینکر چلا کر کے یہاں کے پردھان منتری جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں اپنی سینہ کا ہانسلہ بڑھا رہے ہیں آپ اس طرح کے درشتوں کو دیکھتے ہیں اکثر اپن نے مطلب ان درشتوں کو دیکھا ہے یہ راسترہ دھکشوں کے دوارہ جب ٹینکر چلائے جاتے ہیں تو یہ سینہ کے اندر ہانسلے کا ایک الگ ہی اس طرح تیہ کر دیتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے اس بات کا مہتف سمجھ لیا ہوگا بائیڈن وہاں ڈر گیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے ہو گیا امید ہے اب سبھی ساتھیوں کو پروپر طریقے سے باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اب اپنے لئے کچھ questions لکھ لیجئے یہ تو آپ نے کری لیا جاپان کا رکشہ بجٹ بڑھنے کی نیوز میں نے بتا دی اور اس سے دنیا کے اندر کیا تہلکہ مچا وہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی اب آپ کو اپنے اب بیحاظ کے لئے کچھ questions لکھ لینے چاہیے questions آپ لکھیں بھارت اور جاپان کے سمجھوں کے بارے میں آپ ڈھونڈیں کہ بھارت اور جاپان کے بیچ میں کون کون سے exercises ہوتے ہیں یو دب بیحاظ کون سے ہوتے ہیں مالابار exercise کیا ہے مالابار exercise کی شروعات کب سے ہوئی مالابار exercise میں آسٹریلیا کس دن ملا اس کے ساتھ ساتھ quad کی ستھاپنا کب ہوئی یہ سب چیزیں میں نے پڑھا رکھی ہیں ایک ایک چیز میں نے detail میں پڑھا رکھی ہے بس آپ کو اپنے پورانے notes کھنگال لیں اور نہیں ملتے تو google پر ترنت بولیے گا hey google اور answer شروع ہو جائے گا google ہندی بھی سمجھتا ہے google انگریجی بھی سمجھتا ہے bangla بھی سمجھتا ہے google کریے اور answer تیار کریے quad کی افدھارنا شنجو آبے نے کب دی تھی quad 2.0 کی پہلی بیٹھا کب ہوئی quad کی اب میں نے recently آپ کو ایک نیوز پڑھائی تھی quad کے چاروں دیشوں نے مل کر کے نرنے لیا ہے کہ کون کون سے دیش کے اندر کب کب میٹنگ ہونی ہے جاپان چکی اس کا initial کرتا ہے یعنی جاپان نے ہی quad کی افدھارنا کا شبھارم کیا ہے اس لیے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جاپان کے ساتھ میں یا پھر quad کی بیٹھا کے کب کب اور کہاں کہاں ہونے والی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جاپان کے اندر پرمک شہر کون سے ہے جو کی ادھیوک دھندوں کے لیے جانے جاتے ہیں ان شہروں کے بارے میں proper جانکاری آپ نکال کر کے رکھ سکتے ہیں pacific ring of fire کیا ہے دنیا کے اندر ادھیکانش بھوکمپ اسی جون میں کیوں آتے ہیں کیوں آپ کے سامنے وہ جو pacific ring of fire ہے جہاں پر سب سے زیادہ بھوکمپ کے ساتھ ساتھ جوالہ مکھی فٹتے ہیں اس کا جاپان connection کیا ہے جاپان اور رشیا کے بیچ میں کیوریل آئیلینڈ ویواد کیا ہے نورتھ کوریا اور جاپان کے بیچ میں جو اسٹریٹ ہے وہ اس کا نام کیا ہے کوریا کو کورین پیننسولہ کیوں کہا جاتا ہے یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو پہچان نہیں ہیں اور اگر آپ کو ہسٹری پہچان نہیں ہے تو ہسٹری کے لیے آپ ایک تک تھے میرے دوارہ بتایا جا رہا ہے اسے سرچ کریں اور وہ ہے کاما گاٹا مارو پرکرن جس کے تحت بھارت سے چل کر کے ایک پانی کا جہاج کینیڈا جانے کے لیے تھا وہ کہاں رکا تھا جس کے چلتے ہوئے بھارت میں اتنا بڑا گدر آندولن ہوا یہ ساری باتیں آپ کو جاپان کے ریفرنس میں خود سے آج سرچ کرنی چاہیے کاما گاٹا مارو پرکرن بھی آج سرچ کریے گا اتحاس کا مہتوپون پوائنٹ ہے یہ میں نے آپ کو ہوم ورک دی دیا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں کہ یہ ہے پیڈی ایف آپ کو آسانی سے کلاس ختم ہونے کے بعد میں مل جاتی ہے تو پیڈی ایف کی کسی بھی پرکار کی چنتہ آپ نہ کریں چرچہ کرتے ہیں ہمارے کورسز کے بارے میں تو اسٹیٹک جی کے جو کی ایسے سی میں میرے دوارہ پڑھایا جاتا ہے جس میں ہسٹری جوگرافی پالیٹی اکانومی ہوتی ہے یہاں انڈیان پالیٹی شروع ہونے جا رہی ہے اس بدھوار سے یعنی کہ ابھی کمیگ جو ویڈنس ڈی آرہا ہے اس سے یعنی آپ میں سے کوئی بھی ودھیار تھی ہمارے اس بیچ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ سبسکرپشن انڈیان پالیٹی کے حساب سے نا لیتے ہوئے یہ سمجھ کے لئے کہ اس کو میرے دوارہ پڑھائی جانے والی جوگرافی پالیٹی ہسٹری اکانومی سب ملنے والی ہے ساتھ میں جو میٹس ریزنگ انگلیش کی کلاسز ہیں وہ بھی ایک ہی سبسکرپشن میں اسے پرابت ہو جاتی ہیں تو جس میں ہم ایک دم فاؤنڈیشن لیول سے آپ کو سکھائیں گے انڈیان پالیٹی کے سارے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میٹھو پونڈ روپ سے سکھائی جائیں گی ہمارے دوارہ رو جانہ سبح سبہ گیارہ بجے آپ لوگوں کے لئے سپیشل کلاس لی جاتی ہے انکیڈمی پر آپ اس میں ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں آج کی سپیشل کلاس میں جو کی گیارہ بج کے پندرہ منٹ پر ہے آپ لوگوں کے ساتھ افریقہ کانٹیننٹ مہادیپ ڈسکس کیا جائے گا چرچہ کریں گے مہادیپ کے بارے میں افریقہ کے بارے میں کیا ہے افریقہ کی سٹوری کیا ہے افریقہ کی پولیٹیکل میپ کی جانکاری کیا ہے اس کی فیزیکل میپ کی جانکاری تمام باتیں آج کے سیشن میں آپ کو بتائی جائیں گی کلاس سماپ دونے پر آپ کو اس جگہ پر آپ کو ہماری کلاس کی پی ڈی ایف بھی پرابت ہو جاتی ہے یا دیارتی انکیڈمی پر میرے ساتھ جڑ کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو انکیڈمی پر میرا ریفرل کورڈ ہے انکیت 10 جس کا اپیو کر کے 10% ڈسکاؤنٹ پرابت کر کے وہ پڑھ سکتا ہے یا دی آپ انکیڈمی پر پڑھتے ہیں تو آپ کو انکیڈمی کے جتنی بھی ایڈوکیٹرز ہیں ان سب کے لائیو کلاسز ٹیسٹ سیریز ان کے ڈاؤٹ سیشنز یہ سب پرابت ہوتے ہیں کسی بھی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر اپلپ دوتی ہیں کرنا کیا ہوتا ہے گوگل پلے سٹور سے انکیڈمی لرننگ اپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کریے وہاں سے آپ جس بھی کٹیگری میں چاہے چاہے ایسے سی ہو یو پیس سی ہو اس کٹیگری میں اپنا کورس سیلیکٹ کریے جو کورس آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اسے ریفرل کورڈ انکیت 10 کے ساتھ میں پرائز دینے سے پہلے ٹریٹ کریے تاکہ آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ اس کے اندر امیریٹلی پرابت ہو جائے اس کے بعد میں پیمنٹ کریے اور کلاسز پڑھنا شروع کریے تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں بڑوں کا سممان کریں چھوٹوں کو پیار دیں اپنا ویکتتف اس پرکار سے وکسے